موسیقی السلام علیکم 47 نیوز ٹوڈیو میں خوش آمدید میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز ایس پی موڈل ٹاؤن ایچاز رشید نے گرجہ گھروں کی سیکیورٹی مزید سخت کرنے کی ہدایات چاری کر دی گرجہ گھروں کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جا رہا ہے ایس ٹی پی اوز اور ایس ایچوز اپنے علاقے کے گرجہ گھروں کو خود چیک کر رہے ہیں گرجہ گھروں کی گردوں نواح میں پیرو اور ڈالفن کا گشت بڑھایا گیا ہے عبادت کے لیے آنے والے ہر شخص کی تلاشی بزریہ میٹل ڈکٹیٹرز لی جا رہی ہے پارکنگ کو گرجہ گھروں سے دور بنایا گیا ہے حساس گرجہ گھروں کی چھتوں پر سنائپرز تائیونات کیے گئے ہیں سیکیورٹی کو مزید فول پروف بنانے کے لیے گرجہ گھروں کی انتظامیہ سے روابط محصر بنانے کی ہداییات کی گئی ہیں ایس پی سیول لائنز کیپٹن ریٹائر دوست محمد کی قیادت میں سیول لائنز ڈوین میں پی ایس ایل میچز کے حوالے سے جوائنٹ سرچ اوپریشن سرچ اوپریشن تھانہ سیول لائنز ریس کورس اور قلعہ گجر سنگھ کے علاقوں میں کیا گیا سرچ اوپریشن پی سی ہائٹیل کے گردوں نواح میں لارام روڈ اور کچھا لارنس روڈ کے گردوں نواح میں کیا گیا اوپریشن کے دوران ہوتلوں کا رائے داروں دکانوں اور گھروں کو چیک کیا گیا دوران اوپریشن متعدد افراد کی بائیومیٹک تصدیح کوائف کا اندراج اور سخت چیکنگ کی گئی میچز دیکھنے والے شرکہ کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کریں گے سرچ اوپریشن کا مقصد عوام الناس میں احساس تحفظ پیدا کرنا اور سیکیورٹی کو مزید بہتر بنانا ہے ایس پی موڈل ٹاؤن ایجاز رشید کی سربراہی میں انصداد پتنگ بازی کے حوالے سے ڈوین بھر میں ٹیمیں تشکیل کریک ڈاؤن جاری پولیس کا پتنگ بازی کی روک تھام کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال موڈل ٹاؤن ڈوین میں مختلف مقامات پر ڈرون کیمرو سے پتنگ بازی کے حوالے سے مانیٹرنگ شروع دور بین سے لے سپیشلٹی میں بلند امارتوں پر تاہیونات کی جا رہی ہیں سرکل افسران ایسے چوز اپنے اپنے ایریا میں موثر اقدامات کے تحت بروقت کاروائی کریں گے عوام میں پتنگ بازی ہوای فائرنگ اور ون ویلنگ کے نقصانات بارے آگاہی مہم پھیلائی جا رہی ہے پتنگ بازی کی روک تھام کے لیے مساجد میں اعلانات اور اشتہارات کے ذریعے آگاہی مہم کا آغاز پتنگ بازی کرنے والوں سے اہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا والدین اپنے بچوں کو پتنگ بازی جیسے خونی کھیل سے دور رکھیں یہ کھیل کئی معصوم لوگوں کی جان لے چکا ہے ایس پی صدر سید غزنفر علی شاہ کے ہدایت پر صدر ڈوین میں نجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن چاری چونگ چوکی شیرشاہ پولیس کی کاروائی نجائز اسلحے کے خلاف کاروائی کے دوران تین ملزمان گرفتار گرفتار ملزمان میں عمران قیسر اور آمیر شامل گرفتار ملزمان کے قبضے سے دو رائفل ایک پسٹرل اور درجنوں گولیاں اور کارتوس برامد ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید احقیقات کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا جرائم پہ شاہ ناصر کو گرفت میں لانے کے لیے تمام دروسائل بروے کار لائے جا رہے ہیں ہیڈلائنز آپ نے جانی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز موسیقی